کیا آپ ایسے پیڑ کے بارے میں جانتے ہیں جو کئی سالوں سے گرفتار کر کے لکھا گیا ہے اگر آپ کو اس پیڑ کے بارے میں کچھ نہیں پتا تو بیڈیو کو پورا جرور دیکھنا عجیب قصے تو آپ نے خوب سنے ہوں گے آئیے آپ کو ایسا ہی ایک قصہ سناتے ہیں برگت کا ایک پیڑ بیتے 121 سالوں سے جنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اصل میں وہ پولس کی گرفت میں ہے آپ کو حیرانی ہوگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے لیکن یہ سچ ہے اس عجیب قریب باقیے کو قریب سبا سو سال بعد بھی بولائے نہیں جا سکا آپ کے مند میں یہ سوال ضرور اٹھا ہوگا کہ آخر کوئی کسی پیڑ کو کیسے گرفتار کر سکتا ہے کرے گا بھی تو آخر کیا بجے رہی ہوگی اور پیڑ کا کیا جرم ہوگا اس کی پوری کارنی جان کر آپ بھی مسکرائے بینا نہیں رہ پائیں گے آئیے جانتے ہیں اس کا کیا ماجرہ ہے یہ بات سن 1898 کی ہے جب ہمارا ملک گلام تھا اور انگریجوں کا امپر راج تھا جے جگہ پر یہ کٹنا ہوئی تھی وہاں پاکستان میں ہے یہ سب ایک بیٹس افسر کی سنک کی چلتے ہوا ہے اس کی تیناتی پاکستان کے خیبر پکتون خواہ استھت لنڈی کوٹل آرمی کنٹونمنٹ میں تھی جیمز اسکوڈ نام کا یہ افسر سراب کا سوکین تو تھا لیکن اس روج اس نے جلا کچھ زیادہ ہی پی لی تھی نسے میں چوڑ ہو کر وہاں کنٹونمنٹ کے بغیچے میں گھوم رہا تھا کہ اچانک اسے یوں لگا مانو ایک پیڑ تیج گتی سے اس کی طرف چلا رہا ہے اسے ایک پل کو لگا جیسے وہاں پیڑ سیدھا اس پر حملہ کر دے گا اور جندہ نہیں چھوڑے گا مارے ڈر کے افسر کو کچھ نہیں سو جا پی تو اس نے رکھی ہی تھی تو اس میں فیصلہ لینی سے رہا اس نے تتکال میس کے سارجینٹ کو آرڈر دیا کہ اس پیڑ کو فوراں گرفتار کر لیا جائے حکم کی تامیل ہوئی اور سپائیوں نے دیکھتے ہی دیکھتے پیڑ کو جنجیروں میں جھگڑ دیا اس بیچارے پیڑ کی قسمت تو دیکھئے برسوباد گلام ملک آجاد ہو گیا لیکن یہ پیڑ آجاد نہیں ہو پایا تب سے ابھی تک سبا سو سال ہونے آئے ہیں یہ جنجیروں میں ہی جھگڑا ہوا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ پیڑ اب ایک درسنی اسطل میں تبدیل ہو چکا ہے جب بھارت 1947 میں آجاد ہوا تب پاکستان کا بیواجن بھی ہوا تھا تب یہ جگہ پاکستان کی سیمہ میں آگئی پہچان بدلی لیکن اس پیڑ کی دسا نہیں بدلی آبام کا ماننا تھا کہ انگریج بیہت جالن تھے بے کس قدر امپر جلم کرتے تھے یا اس کی ایک بانگی بار ہے تو اس بانگی کو یادوں کی بجائے منجر کی روپ میں جیویز رکھنے کے لیے ان جنجیروں کو آج تک نہیں نکالا گیا ہے اس پر اور ایک تکتی لگا دی گئی ہے جس پر پیڑ خود اپنی آپ بیتی سنا رہا ہے لکھا ہے کہ I am under arrest اس کے علاوہ پورا باق بھی لکھا ہوا ہے یہاں کے لوگوں کی معنی تو یہ پیڑ انگریجی حکومت کے کالے ادھیائے کا ایک پرماڑ ہے بیٹے راج کے کالے قانونوں میں ایک تھا ڈریکونین پھرنٹیر کرائم لائگولیشن ایکٹ یہ بیت کرور قانون تھا اس پیڑ کا درباق تھا کہ یہ اسی پراند کا تھا تو انگریجوں کے جلم سے یہ بھی نہ بچ سکا اگر آپ نے ابھی تک بیڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو بیڈیو کو لائک ضرور کرنا اور ساتھ میں چینل کو سبسکراب کر کے بھگل والے گھنٹی بٹن کو بھی دبا دینا تھانکس بار بوچنگ موسیقی موسیقی